وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِن ذِكْرِ فَالْ مِن مُدَّكِرِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِن رَبِّهِمْ لَا كَلُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ مہترم بزرگو دوستو اور مہترم خواتین اس وقت امت مسلمہ کو جو حالات درپیش ہیں ان میں ایک اہم ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنا احتساب کریں اپنی کمزوریاں دور کریں اللہ سے رجوع ہوں، توبہ کریں اور اپنی ذمہ داریوں کی طرف متوجہ ہوں ایک اہم چیز جس کے حوالے سے ہم سب کو اپنی اصلاح کی، اپنے آپ کو صدھارنی کی ضرورت ہے وہ قرآن مجید سے ہمارا تعلق ہے قرآن میں اللہ نے کہا ہے اہلِ کتاب سے کہا ہے کہ اگر اللہ کی نازل کردہ باتوں کو قائم و نافذ کرنے کی کوشش کی جائے تو آسمان سے رس برسے گا اور زمین نعمتیں اگلے گی یعنی آخرت میں کامیابی کے ساتھ ساتھ اس دنیا میں بھی سکون اور آسودگی میسر آئے گی جماعت اسلامی ہن کی جانب سے یہ جو دس روزہ مہم رجوع علی القرآن کے عنوان سے منائی جا رہی ہے اس کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہم سب کا قرآن مجید سے تعلق مضبوط ہو اور گہرہ اور مضبوط ہو قرآن مجید سے تعلق کا مطلب صرف تلاوت کر لینا نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث مبارک میں یہ مطلب اچھی طرح واضح کیا گیا ہے یا اہل القرآن لا تتوسد القرآن وَتْلُوهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ مِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَفْشُوهُ وَتَغَنَّوهُ وَتَدَبَّرُ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اے قرآن والو قرآن کو بس اپنا تکیہ نہ بنا لو بلکہ دن اور رات کے اوقات میں اس کی تلاوت کیا کرو جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے اور اس کو ہر طرف پھیلاؤ اور اس کو خوشلحانی سے پڑھا کرو اور اس میں تدبر اور غور و فکر کیا کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ تو اس بات کی ضرورت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاعت کے مطابق ان سب حوالوں سے ہمارا قرآن مجید سے تعلق مضبوط ہو ہم تلاوت قرآن کا حق ادا کریں اس کی دعوت کو ہر طرف پھیلانا یہ ہماری سب سے بڑی دلچسپی بن جائے اور قرآن پر غور و فکر اور اس سے رہنمائی کا مسلسل حاصل کرنا یہ ہماری خصوصیت بن جائے محترم سامین اس دس روزہ مہم میں ہم سب مل کر یہ کوشش کریں گے کہ ہماری اور امت کے باقی افراد کی قرآن سے تعلق کے حوالے سے ترقی ہو جو لوگ تلاوت نہیں کر سکتے وہ تلاوت کرنا سیکھ جائیں جنہیں تجوید نہیں آتی وہ تجوید سیکھ لیں جنہوں نے ابھی تک ترجمہ نہیں پڑا ہے وہ ترجمہ پڑھنا شروع کر دیں جو لوگ صرف سرسری تلاوت کے عادی ہیں وہ غور و فکر کی اور تدبر کی کوشش شروع کر دیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ زندگی کے ہر معاملے میں قرآن کی رہنمائی معلوم کرنے کا مزاج یہ عام ہو جائے ہمارے انفرادی معاملات میں بھی اور اجتماعی معاملات میں بھی اس حدف کو حاصل کرنے کے لیے ہم اس مہم کو صرف تقریروں اور پرگراموں کی مہم نہیں بنائیں گے ہم گھر گھر جائیں گے نوجوانوں سے ملیں گے بزرگوں سے بات کریں گے ہماری خواتین خواتین سے ملیں گی اور ٹارگیٹ بنا کر ہم کوشش کریں گے کہ ہماری مہم کے بعد ہمارے گاؤں میں ہمارے شہر میں ہماری کولونی میں ہر جگہ قرآن سے تعلق کے حوالے سے ٹھوس تبدیلی آ جائے ہمارے گاؤں میں سو پچاس گھروں میں روزانہ قرآن کی تلاوہ شروع ہو جائے سو دو سو نوجوان تجویز سیکھنا شروع کر دیں پچیس پچاس لوگ قرآنی عربی سیکھنا شروع کر دیں تیس چالیس لوگ قرآن کے پیغام اور اس کی دعوت کو عام کرنے کے لیے اس کے مشن کا حصہ بن جائیں تو ہم گھر گھر محنت کریں گے اور انٹھوس اہداف کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اس مہم کا مقصد یہ بھی ہے کہ قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے انتظامات جگہ جگہ شروع ہو جائیں اس وقت سب سے زیادہ ضروری ہماری آئندہ نسلوں کو قرآن سے جوڑنا اور ان کی قرآنی تعلیم کا انتظام کرنا ہے ہم چاہیں گے کہ اس مہم میں جگہ جگہ قرآن لرننگ سینٹر شروع ہو جائیں بچوں کو قرآن کی تعلیم دینے کا جہاں انتظام موجود نہیں ہے وہاں اس کا انتظام شروع ہو جائے عام مسلمان، طلبہ و طالبات، تاجر، دانشور، علماء یہ سب اس مہم کے مخاطب ہیں ہم سب کو ساتھ لیں گے سب کو ان کاموں کی طرف متوجہ کریں گے اور کوشش کریں گے کہ یہ مہم پوری ملت کی مہم بن جائے سب اپنے اپنے طور پر اس مہم کے مقاصد کو حاصل کرنے کی طرف متوجہ ہو جائیں مہم کا تفصیلی پرگرام آپ کی خدمت میں روانہ کر دیا گیا ہے میں جماعت اسلامی ہن کے تمام وابستگان سے تمام ہم خیال تنظیموں کی افراد سے اور امت مسلمہ کے زومہ سے، عوام سے سب سے اپیل کرتا ہوں کہ اس مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہم کو اپنے مقاصد میں کامیابی عطا فرمائیں آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ